قبائلی علاقے ار روزہ کی مسجد پر نماز جمعہ کے دوران حملہ کیا حملہ آوروں نے پہلے مسجد پر دستی بموں سے دھماکے کیے اور بعد میں نمازیوں پر انتھا دھند فائرنگ شروع کر دی حملے کے بعد مصری صدر عبدالفتہ اسیسی نے فوج اور سیکیریٹی اداروں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا جس میں ملک بھر میں تین روزہ سوک صوبے سینائی میں غیر معینہ مدت تک کے لیے ہنگامی حالت نافذ کرنے اور دہشت گردوں کا سراخ لگانے کے لیے وسیع پیمانے پر آپریشن کرنے کا حکم دیا گیا عربیہ نیوز چینل کے مطابق یہ مسجد صوفی مسلک سے وابستہ افراد کی تھی جنہیں داش کی شدت پسندانہ کا روائیوں کا سامنا ہے شدت پسند اس سے پہلے سینائی کے علاقے میں قبائلیوں اور کبتی مسیحیوں کو بھی نشانہ بنا چکے ہیں موسیقی